بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے پیارے ویورز کو میرا پیار بھرا سلام میرے پیارے ویورز آج ہم بنائیں گے ایت سپیشل چکن کراہی جو بہت یمی اور بہت ڈیلیشیز بنتی ہے چلیں اب بغیر دیر کسی ریسپکیں جانے بڑھتی ہیں لیکن اس سے پہلے جو لوگ ہمارے چینل پر نئی ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا فرسٹ اف آل دوستو ہم نے 750 گرام چکن لے لیا ہے جس کو میں نے اچھے طریقے سے واش کر لیا ہے ہم میں اس کے اندر ایک کپ دہی شامل کر رہی ہوں دہی شامل کرنے کے بعد ہم اس کے اندر کڑاہی مسالہ شامل کریں گے جو کہ میرے پاس ٹوٹے بل سپون ہے مسالہ شامل کرنے کے بعد دوستو ہم اسے مکس کر لیں گے اور میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور آدھے گھنٹے کا سٹے دیں گے دوسرے سائیڈ پر دوستو میں نے یہاں پر انیانز لے لیا ہے جس کو میں کریش کروں گی دوسرے سائیڈ پر دوستو اپنی مٹے کی کڑاہی لے لیں گے اب ہم اس کے اندر ہاف پیالی گھی شامل کر دیں گے اور گھی کو گرم ہونے دیں گے جب دوستو ہمارا گھی گرم ہو جائے اور یہ میلٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے تو دن دوستو ہم اس کے اندر کریش کی ہوئے انیانز شامل کر دیں گے اب ہم اپنے پیازوں کو سوفٹ کر لیں گے جب ہمارے پیاز سوفٹ ہو جائے تو ہم اس کے اندر ادھر گلسن کا پیسٹ شامل کر دیں گے دن ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور اس کے اندر ٹماٹر شامل کر دیں گے ٹماٹر شامل کرنے کے بعد ہم اس کو اگن مکس کریں گے اب ہم ادھر گلسن کا کچھا پندور کریں گے اور ان تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے سوٹے کر لیں گے اب ہم اس کے اندر دو چھٹکی حل دی ورن ٹی سپن لال مچ کا پاوڈر ٹیسٹ کے اکورڈنگ نمک شامل کیا ہے دین اگریں دوستوں میں سے مکس کر لیں گے اب ہم اس کی اچھے سے بنائی کریں گے تھوڑ تھوڑا پانی ڈال کر جب تک کہ گھی نہ چھوڑ دے جب ہماری گریوی گھی چھوڑ دے دین دوستوں میں اس کے اندر میلینیٹر چکن شامل کر دیں گے اس کو ہم نے سٹے دے دیا تھا باول کو دوستوں مچھے سے صاف کریں گے رزق کو بلکل بھی زیادہ نہیں کرنا چاہیے یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ایک عطا ہوتی ہے اگر ہم رزق کو زیادہ نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوں گے اور ہمیں اس سے زیادہ عطا کریں گے اب ہم چکن کو دس منٹ کے لیے ڈک دیں گے اب ہم اس کے اندر مسالے شامل کریں گے مسال میں میرے پاس یہاں پر دھنیا پاوڈر ہے دھنیا پاوڈر شامل کرنے کے بعد میرے پاوڈرگ ہم اس کے اندر جارہ کہیں گے نے پاوڈر شامل کرنے کے بعد مزید پانت مینٹ کے لیے پکائیں گے میرے پاوڈرگ ہم نے امیٹ کے اندر کراہی مسالہ بھر دیا تھا دھنڈ ہندقول کو اپنی uniقی کے اندر شامل کر دیا تھا میرے پاوڈرگ ہم نے یہ کلپ ریکارڈ کرنا ہمیں بھول گیا تھا اس لیے ہم نے کلپ ریکارڈ نہیں کر پائے ماشاللہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری چکن کراہی بلکل ریڈی ہے چلیں ہم روایتی سٹائل میں اس کو ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں سبحان اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی فائنل لک یہ کتنی امیر کتنی دیلیشیس بنی ہے اب ہم اس کی اوپر فائنل گارنشن کریں گے ہر دنیا کے ساتھ ہر دنیا تو ایسے بھی ہماری ہنڈیا کی بیوٹی ہوتا ہے دن ہم اس کی اوپر ادرا کے سلائسز شامل کر دیں گے ادرا کے سلائسز شامل کرنے کے بعد ہم اس کی اوپر گرم مسالہ بھی چھڑک دیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی فائنل لک یہ بہت امیر بہت ڈیلیشیس بنی تھی میرے پیاد بیورز آپ بھی اپنی عید پر اس سیسپی کو ضرور بنائیے گا اور اپنی عید کو سپیشل بنائیے گا انشاءاللہ یہ ریسپی آپ کو رات کے فیملی میورز کا بہت پسند آئے گی اور ہمارے چینل موڈیش فوڈ آفیشن چین کو سبسکرائب کرنا مل کچھ بھی مت بھولیے گا تاکہ آل یوم ویڈیوز کی نوٹفکیشن کی سوچنا سب سے پہلے آپ کو ملے اور جناب بیل آئیکن کا بھی کلک کر دیجئے گا اور ویڈیو کا بھی لائک کر دیجئے گا اس سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے ٹیک کیئر گوڈ بائی اللہ حافظ اللہ حافظ